آئیے سٹوڈنس آج ہم ہم ہمارے علمی لحاظی کا بہت ہی بنیادی عمل جسے کہ تقسیم کا عمل کہا جاتا ہے اب یہ تقسیم کا عمل بہت سارے طلبہ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سٹوڈنس آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھئے اور آخر تک دیکھئے تو آپ کے انشاءاللہ یہ تقسیم کا عمل سمجھ میں آ جائے گا اب سٹوڈنس ایسا ہے کہ اس میں پرکار بہت ساری ہے یعنی کہ الگ الگ عددوں کی الگ الگ تقسیم ہوتی ہے پہلی مثال کی طرف بڑھتی ہے ہماری پہلی مثال ہے آپ دو کو تقسیم کر رہے ہیں چار کو تقسیم کر رہے ہیں دو سے تو سب سے پہلے سٹوڈنس اس کا ہمیں ایک خاکہ منانا مڈتا ہے یہ ہمارا تقسیم کا خاکہ ہے اس کے اندر آپ کو دو عدد نظر آ رہے ہیں چار اور دو تو جس سے آپ تقسیم کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا دو یہ دو کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے یہ سمجھانے کے لئے میں نے بنایا آپ کو جو دوسرا عدد ہے آپ کو یہاں لکھنا ہے اور جو پہلا عدد ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے یعنی کہ چار ٹھیک ہے سٹوڈنس تو آپ کو دو کا پڑا پڑنا ہے چار تک دو کا پڑا پڑنا ہے آپ کو چار تک تو دو ایکہ دو اور دو دونوں چار ہوتے ہیں دو دونوں چار تو چار پورا حاصل ہو گیا ہم کو دو ایکہ دو اور اس کے بعد میں دو دونوں چار تو یہ ہمارا عدد بھی چار تھا اور ہم کو چار پورا کا پورا حاصل ہو گیا ہے دو کے پڑے کے اندر تو ہمارا جو بھاگ لگے گا وہ دو کا بھاگ لگے گا یعنی کہ دو کا پڑا آپ نے دو تک پڑے تو چار حاصل ہو گئے تو یہ جو دو حاصل ہوئے ہیں اس کو لکھنا پڑتا ہے اوپر اور جو عدد حاصل ہوئے ہیں اس کو لکھنا پڑتا ہے نیچے اب اس کے بعد میں سٹوڈنس یہاں پر ہوتا ہے تفریق کامل چار میں سے چاہ جاتے ہیں تو زیرو بچتے ہیں اس طرح سے یہ حل ہو گیا چار کو دو سے تقسیم کرنے پر دو کا بھاگ لگا اور باقی بچے آپ کے سی فرم اب کچھ بنیادی بات ہے آپ نے دو سے تقسیم کریں تو دو کو بولتے ہیں مقصوم اور چار تقسیم ہوا اسے کہتے ہیں آپ مقصوم علیہ اور دو کا بھاگ لگا تو دو کو بولتے ہیں آپ خارجے قسمت خارجے قسمت اور جرنلی جو نیچے آپ کا بچتا ہے اسے کہتے ہیں آپ باقی مقصوم مقصوم علیہ خارجے قسمت باقی جس سے تقسیم کر رہے ہیں وہ رہتا آپ کا مقصوم جو تقسیم ہو رہا ہے وہ رہتا آپ کا مقصوم علیہ جتنے کا بھاگ لگا وہ رہتا آپ کا خارجے قسمت اور جو باقی بچا ہے جو آپ کا بچ جاتا ہے آگر میں اسے کہتے ہیں آپ باقی تو اسٹرال سے اسٹرال سے یہ ہماری پہلی مثال ختم ہوئی آئیے دوسری مثال دکھتے ہیں تو اسٹرال سے ہماری دوسری مثال ہے پانچ کو تقسیم کرنا ہے دو سے سب سے پہلے ہم فارمیٹ ٹیار کر لیں گے یہ ہمارا فارمیٹ ٹیار ہو گیا یہ دوسرا عدد ہے ہمارا دو پہلا عدد ہمارا پانچ دوسرا عدد دو پڑھئے دو کا پڑھئے کہ پانچ ہم کو حاصل ہو جائے اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہے کہ آپ کا یہ جو دوسرا عدد ہوتا ہے اگر یہ عدد آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس سے چھوٹے والا عدد ہم کو لینا پڑتا ہے جیسے اگر ہم دو کا پڑھا پڑھے تو دو ایک کا دو ہو جائیں گے دو دونوں چار ہو جائیں گے دو تیا چھے ہو جائیں گے اب آپ دیکھ رہے کہ ہمارا عدد پانچ ہے اور اگر ہم تین تک پڑھا پڑھ رہے تو چھے ہاں جائیں اس لئے بڑے عدد کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے اور اس سے چھوٹے والا عدد لینا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو چھے نہ لیتے ہوئے آپ کو لینا ہے چار تو آپ کو دو کو آپ نے دو سے زرب کیے تو آپ کو چار حاصل ہوا حاصل ہونے والا عدد آپ کو نیچے لکھنا ہے جہاں تک آپ نے پاڑا پڑے جس کا بھاگ لگا اس کو آپ کو لکھنا ہے اوپر اور یہاں پر آپ کرتے ہیں تفریق کا عمل پانچ میں سے چاہ جاتے ہیں تو ایک بچتا ہے اس کا فارمیٹ اس طرح سے کہ آپ کو اس کو اس طرح سے حل کرنا پڑتا ہے ایسا نیچے کی جانب نہیں جس طرح سے عمل ہوتے جائیں گا تو آپ کو اس طرح سے جس طرح سے پائر ایئا اترتی ہے اس طرح سے آپ کو حل کرنا ہے پانچ میں چاہ جاتا ہے تو ایک بچتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو کے پاڑے میں ایک نہیں آتا ہے اگر دو کو آپ ایک صرف ضراب کر رہے ہیں تو دو آسل ہو جاتے ہیں لیکن ہم کو کیا لانا ہے ایک تو اب اس ایک کو ہم بڑھائیں گے یعنی کہ ایک کے اوپر اگر آپ نے سیفر لگا دیئے چونکہ ہمارے پاس میں سیفر نہیں تھا ہم نے سیفر کا اضافہ کیے تو آپ کو اوپر خارجے قسمت میں آسریہ لگانا پڑتا ہے اب ہم کو دو کا پڑھا دس تک پڑھنا ہے تو جرنل ہی اگر آپ دو کا پڑھا چار تک پڑھتے ہیں تو آپ کو آٹھ حاصل ہوتے ہیں اور دو کا پڑھا آپ پاس تک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو دیریکلی دس حاصل ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا بھاگ لگیں گا پاس کا جو کہ آپ اوپر لکھیں گے اور جو عدد آپ کو حاصل ہوا ہے وہ ہمارا دس ہی ہے اب آپ یہاں پر کریں گے تفریق کامل اور تفریق کامل کرنے کے بعد دس میں دس جاتے ہیں تو سی فر بچ جاتا ہے اس طرح سے اسٹوڈنس یہ ہو گئی ہماری خارجے قسمت یہ ہو گیا ہمارا مقسوم یہ ہو گیا ہمارا مقسومل ہے اور یہ ہو گیا ہمارا باقی یہاں پر اسٹوڈنس ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب تک آپ کو سی فر حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تقسیم کا عمل جاری و ساری رکھنا پڑتا ہے آشریہ کے بعد جو بھی آپ کا عدد حاصل ہوں گا تو آپ کو اس وقت تک حل کرنا ہے جب تک آپ کو سی فر حاصل نہیں ہو رہا ہے اگر سی فر آ ہی نہیں رہا ہے تو پھر تقسیم کا عمل آپ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے یعنی کہ مان لیجئے کوئی مثال ایسی ہے کہ آنگے آپ کو عدد حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تین عدد تک یعنی کہ تین آشریہ ایک چار ایک یہاں تک آپ کو اس کو حل کرنا ہے اگر سی فر حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت سے یہ ہماری دوسری مثال ختم ہوئی جس کے اندر آپ کا جواب آیا ہے پانچ کو دو سے تقسیم کرنے پر آپ کا جواب آیا ہے دو آشریہ پانچ موسیقی موسیقی موسیقی